بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عاود مغل ہماری سب سے بڑی نکامی یہ ہے کہ ہمارا ہر فرد کامجاب تو ہونا چاہتا ہے لیکن دوسرے کی کامجابی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو قومیں جو لوگ دوسروں کی کامجابی کو تسلیم نہیں کرتے وہ خود بھی کبھی کامجاب نہیں ہوتے ہماری مثال تو وہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ملے یا نہ ملے لیکن جو ہمارے دوست کو یا ہمارے ہمسائے کو یا ہمارے بھائی کو جو ملا ہے وہ ضرور چھین جائے ہم اتنی کوشش خود کامجاب ہونے کے لیے نہیں کرتے ہیں جتنی کوشش اپنے اس بھائی ہمسائے اور دوست کو نکام کرنے کے لیے کرتے ہیں اگر ہمارے معاشرے کا ہر فرد اتنی ہی کوشش کرے جتنی کوشش وہ دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے کرتا ہے تو یہ ملک دنیا کی سپر پاور بن جائے لیکن افسوس کہ ہم کسی دوسرے کی کامجابی کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے اور یہ کب تک ہوگا ہم ترقی یافتہ ممالک کا مسائلے دیتے ہیں ان کے واقعات کو کوڑ کرتے ہیں لیکن ہم ان پر عمل درامت نہیں کرتے ایک مشہور صحافی نے ایک کالم نے لکھا تھا کہ وہ برطانیہ کے ایک شہر میں اپنے ایک انگریز دوست کے پاس ملاقات کے لیے گیا تو اس کا چھوٹا سا بچہ اپنی نوٹ بک لے کر آیا اور اس نے اپنے باپ کے سامنے وہ رکھی تو اس پر صرف لائنیں لگی ہوئی تھی اس کا باپ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر اس نے تعلیم بچائیں اور اپنے بچے کی کامجابی پر خوشی کا ظہار کیا بچہ چلا گیا تو ہمارے صحافی دوست نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے تو اس نوٹ بک میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس پر اس بچے کو اتنی داد دی جائے تو اس نے بڑے خوبصورت بات کی اس نے کہا کہ آپ میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ ہم ہر دوسرے کی کامجابی کو چھوٹی سی چھوٹی کامجابی کو بھی اس کی بہت بڑی کامجابی سمجھتے ہیں اور اس پر خوشی کا ظہار کرتے ہیں اور ہمارا کوئی فرد دوسرے کی کامجابی سے جیلس نہیں ہوتا میرے ایک دوست ملک حق نواز سگلا وزیر علیہ پنجاب چودری پرویز علاہی کے مشیر برائے سیاسی امور منتخب ہوئے ہیں چودری پرویز علاہی اور ان کے بیٹے چودری مہنس علاہی نے اپنے اس سیاسی کارکن پر کمال مہربانی کی ہے لیکن میں آج مسلم لیگ ہاؤس میں اپنے اس دوست کو مبارک بات دینے کے لیے کیا تو وہاں پہ میں کچھ دیگر دوستوں سے بھی ملاقات ہوئی جو ہو سکتے ہیں کہ ملک حق نواز سگلا سے مالی طور پر بہت مضبوط ہوں لیکن چند دوستوں نے ایسی گفتگو کی کہ جس سے مجھے بہت ساری مایوسی ہوئی اور مجھے دکھ ہوا کہ کب وہ وقت آئے گا کہ جب ہم اپنے دوستوں کی کامجابی کو فراغ دلی سے تسلیم کریں گے جب تک ہم اپنے دوستوں کی کامجابی کو تسلیم نہیں کریں گے میرے خیال میں ہم بھی کامجاب نہیں ہوں گے اور ہمیں چاہیے کہ ملک حق نواز سگلا جیسے لوگوں کی کامجابی کو دل سے تسلیم کریں اور ان کی حوصلہ افضائی کریں